ڈاکٹس صاحب ایک اور بات جاننا چاہوں گا آپ سے آٹی آئی جو ہے آج جمع کشمیر میں ہر فرق آٹی آئی سے جڑا ہوا ہے اور کسی بھی شخص کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے کہیں سے اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو بات آٹی آئی پہ پہنچتی ہے لیکن کہیں بار ہم نے دیکھا کہ جو انفارمیشن وہ چاہتے ہیں تو وہاں سے انہیں وہ انفارمیشن ملتی نہیں کچھ ادھر ادھر جگار کر کے دیا جاتا ہے جس سے جو بندہ آٹی آئی جو انفارمیشن مانگ اور گروئنگ کشمیر کے پروگرام ایک شخصیت میں آپ سب کا خیر مقدم ہے جناظرین پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے بعد ان شخصیات کے ساتھ کراتے ہیں جنہوں نے اپنی قربانیہ دے کر جمع کشمیر کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہوتا ہے جو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں آٹی آئی کا نام آپ نے سنا ہوگا رائٹ ٹو انفارمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر گلام رسول صاح اور آپ کو بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی قربان دے کر آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہے جو ہم لوگ اور ہماری کہیں ساری آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد کریں گی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر میں شکریہ ڈاکٹر صاحب شروعات کریں گے آپ کی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اپنا تعارف اور آپ نے کس طرح سے یہ سوچا کی اس طرح کا کام جو ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے میرا نام ڈاکٹر شیخ گلام رسول ہے میں بائی ٹریننگ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں میری پڑھائی جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کے ایک ریپبلک تاجیکستان میں ابو علی ابن سینہ کے یونیورسٹی میں ہوئی ہے اور پھر میں نے یہاں سرکار کی سرکاری محکمیں ہلتھ سرویسز کشمیر میں نو سال تک اپنی خدمات سر انجام دیئے ہیں اس ڈاکٹر اور اسی دوران یہ جو نو سال میرے گزرے ہیں ان میں میری پوسٹنگ رورل ایریاز میں ہوئی تھی تو میں رورل ایریاز میں جو ہمارا پسماندہ طبقہ وہ چاہے گجر ہو بکر وال ہو ان کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہوا تو اس میں میں نے دیکھا کہ شہر میں بڑی بڑی باتوں پر بحث ہوتی ہیں لیکن گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے جو لوگ پریشان ہیں ان مسئلوں سے کہیں راشن کارڈ کے لیے کہیں ٹرائبل سٹفیکیٹ کے لیے کہیں بیک ورڈ سٹفیکیٹ کے لیے یا کہیں کسی اور سکیم کے لیے تو اسی میں اسی اثنہ میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ایسا گروپ قائم ہو جو نہ سیاسی ہو نہ سرکاری ہو لیکن دونوں سے وہ ان گریبوں کے لیے کام کروائے تو فائنلی ایک گروپ بھی وجود میں آیا جس کا ہیڈکوارٹ بڑھگام زلہ بڑھگام میں اس وقت رکھا گیا تو فائنلی اسی گروپ کو وہی گروپ سماجی کام کرتے کرتے جے انڈ کے آٹی اے مومنٹ میں تبدیل ہوا تو فائنلی ہمیں جب وہ ویجلنس آفیس سے پتا چلا کہ یہاں ایک ایسا قانون ہے جس کے ذریعے ہم سرکار کی کوئی بھی انفارمیشن یا کسی بھی کاغذ کے اور رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں جو میری رورل ایریاز میں پوسٹنگ تھی تو وہاں میں ایسا کرتا تھا کہ جو اوپی ڈی کے دوران مجھے لگ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے تھے تو ان کو پکڑ کے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ آپ اس کا استعمال کرئے اس سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو فائنلی جو دس سے بارہن لوگ بیٹھے تھے اس سمیں تو انہوں نے جے ان کے آٹی اے مومنٹ کا قیام عمل میں لایا اور وہی اس کے فاؤنڈرز بھی کہلائے جاتے ہیں اور میں بھی ان میں ایک ہوں فائنلی اس گروپ نے یہ آگے لیا پھر دوہزار نو میں ایک ایسا قانون آیا جس کو جے ان کے آٹی اے ایکٹ 2009 بولا جاتا تھا اور اس کے ذریعے پھر بعد میں کام ہوا جب مجھے چیئر پرسن بنایا گیا جے ان کے آٹی اے مومنٹ کا تو میں نے یہ تھیم بیس جو ضرورت تھی ان چیزوں کو ایڈرس کرنا شروع کر دیا جن میں انویرمنٹل اور فورسٹ کانزرویشن سب سے اوپر ہم لوگ مانتے تھے کیونکہ انویرمنٹ یہاں کبھی کنسرن نہیں رہا تھا اسی لئے ہم نے انویرمنٹ کو بہت زیادہ ایڈرس کیا آٹی اے کے ذریعے ٹیمبر سمگلنگ کا یہ جو خاتمہ آٹی اے کے ذریعے ہوا پھر اسی میں میری پوسٹنگ جو ہے توسہ میدان ایریا میں ہوئی تھی یعنی خاغ ایریا میں تو جب میں نے وہاں ایک میننس دیکھا کہ ٹیمبر سمگلنگ بہت زیادہ تھی خاص کر سیتہرن ویلیج میں اور وہاں بہت ساری ویڈیوز مجھے میری اوپی ڈی میں آئے جو توسہ میدان کے ایڈ جوائننگ ویلیج شنگلی پورا میں تھی تو پھر ہم لوگوں نے جو وہاں جو ایکٹیو لوگ تھے تو ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے توسہ میدان بچا فرنٹ کا قیام عمل میں لایا وہ سب نے کل ملا کے ساتھ دیا اور فائنیلی توسہ میدان جیسا فورتھ لارجسٹ فائرنگ رینج بھی فری ہوا تو وہ مجھے لگ رہا کہ میری زندگی کا ایک خواب بنا تھا کہ وہاں سے فائرنگ رینج ہٹنا چاہیے اور اس کے بعد ایک کومیٹی ڈرون ایڈوینچر اور رورل ٹورزم وہاں پہ ایکسٹینٹ کیا جائے جو وہ جو وہ میرے ٹیم نے مل کے بنایا اس کے ہم نے دنیا کے موڈل سٹیڈی کیے ہم نے بارت کے موڈل سٹیڈی کیے اور اس کے بعد وہ ایک بارہ پیج کا ڈاکیمنٹ بنایا گیا اور پھر سرکار کے سامنے 29 مارچ 2016 کو رکھا گیا جس کو بالکل آنکھ بند کر کے سرکار نے اس کو مان لیا اور آج کل اسی کی امپلیمنٹیشن وہاں ہو رہی ہے اس وقت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے ازگر سامون صاحب کا جنہوں نے اس کو یقینی بنوایا اس سمیں مجبور ہوئی اور فوج نے بھی کوئی ریزائنمنٹ نہیں دکھائی انہوں نے بھی وہ بھی اس میں انہوں نے مان لیا کہ ہمیں یہ فائرنگ رینج یہاں سے بند کرنا پڑے گا اور انہوں نے وہ مان لیا اور 18 اپریل 2014 کو فائرنگ رینج وہاں سے کمپلیٹ عمر بر کے لیے بند ہو گیا اس کے بعد عمر صاحب آئے اور انہوں نے صاف کر کے اس کو آرمی نے ہینڈوور کیا توشہ میدان نومبر 2014 میں تو آج وہاں ٹوریزم ہے لیکن ہمارا وہی مقصد جو تھا کہ ہم ایک راہ دکھائیں گے کہ توشہ میدان کا ٹوریزم مثالی ہو اور وہاں کا ٹوریزم ایسا ہو جسے لوکل روزگار کو فروغ ملیں اور لوکل ایکالوجی جو ہے وہ اپنی حیت میں رہیں اور جو وہاں پچاس سال سے نقصان ہوا تھا وائیڈ لائف کو وارٹر ریسورسز کو پہاڑوں کو ماؤٹین ایکالوجی کو فلورائن فانا کو فوریسٹ اس کو اور اس کا جو ری اپیر ہو اور اس میں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کا تاون بھی بہت اچھی طریقی سے رہا جو ہم لوگ نے ایڈوکیسی ڈاکیمنٹ ان کو دیا انہوں نے اس پہ عمل کر کے عمل پیرا رہے اور آج وہ ہرہ برہ دکھ رہا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا موڈل وہاں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے انویرمنٹ کے کنسرن سامنے آ رہے ہیں اور توسہ میدان نے نہ صرف اتنا ہی کیا کہ توسہ میدان بچا فرنٹ نے کہ وہاں فائرنگ رینج بند کروایا بلکہ جو پیڈ لگانے کا پروسس اور روٹین شروع ہو گیا اور وہ رسم جیسے بن گئی اب سب پلانٹیشن کر رہے ہیں ہرہ برہ دکھ رہا ہے تو آٹی اے مومنٹ ہے اس نے ایک نیا روپ جو یہاں دیا ہے لوگوں کی پارٹسپیشن کو گورننس پروسس میں اب لوگ جو ہے آٹی اے اکٹیویسٹ سرپنچ بن گئے ہیں ڈی ڈی سی میمبران بن گئے ہیں توسہ میدان کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں ریزائن کروں گا پھر میں نے اکٹوبر دوہزار چودہ میں سرکاری نوکری سے سبک دوشی حاصل کی تاکہ میں آزادارہ طریقے سے اور چیزیں ہم لوگوں نے ایک اور پروسس جو فورس رائٹس کولیشن ہے کیونکہ جو ہماری رورل ایریاز میں پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ پہاڑوں پہ منحصر ہونے والے لوگ یا ہو رہے ہیں تو ان کی زندگی کہیں نہ کہیں خراب طریقے سے جا رہی تھی اور فورس دپارٹمنٹ کے امپلوئیز ان کو مسلیڈ کرتے تھے اسی لیے ہم لوگ انہیں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہماری گروپ نے اور ہم بڑی شدد کے ساتھ جو فورس رائٹس ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ کمیونٹی فورس رائٹس وہ امپلیمنٹ ہو لوگ آج گورنمنٹ نوکری کے پیچھے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جہاں ہیں جنہوں نے پی ایڈی کی ہے اور وہ نوکری کی تعلیش میں لیکن آپ نے ایک سرکاری نوکری اور وہ بھی ڈاکٹر کی نوکری چھوڑ کر آپ اس میدان میں اتریں کیا گھر والوں کا اس میں ساتھ رہا نہیں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں نوکری کرنا اولین فرض ہوتا ہے اور یہاں بچوں کو اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ وہ نوکری کریں ڈگری حاصل کر کے اور وہ مجھے ماشاءاللہ ملی تھی ہاں گھر والوں نے اس پہ ان کا اعتراض تھا کہ سرکاری نوکری نہیں ملے گی لیکن میرے یہاں ایک الفاظ تھا جو خوبصورت سے انتہا خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ رزاق میرا رب ہے نوکری نہیں ہے تو اس کے بعد میرے باپ کا جواب چپ ہی تھا ڈاکٹس اب ایک اور بات جانا چاہوں گا آپ سے آٹی ہے جو ہے آج جمعہ کرسپین میں ہر فرق آٹی ہے سے جڑا ہوا ہے اور کسی بھی شخص کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے کہیں سے اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو بات آٹی ہے پہ پہنچتی ہے لیکن کہیں بار ہم نے دیکھا کہ جو انفارمیشن وہ چاہتے ہیں تو وہاں سے انہیں وہ انفارمیشن ملتی نہیں کچھ ادھر ادھر جگاڑ کر کے دیا جاتا ہے جس سے جو بندہ آٹی ہے جو انفارمیشن مانگنا چاہتا ہے وہ اسے سرکاری نوکری کرنا وہ اسی لیے تھا کہ سرکار میں رہ کے وہ تنخہ کے علاوہ پیسے کماتے تھے جس کو وہ رشوت بھی نہیں سمجھ دیتے چائے بولتے تھے ہدیہ بولتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں جب ٹرانسپیرنسی آئے گی تو ان کا وہ جو ناجائز طور طریقے ہیں کمانے کے وہ ختم ہو جائیں گے اسی لیے وہ گمراکن انفارمیشن ہمیشہ دیتے ہیں یا غلط دیں گے یا گمراکن دیں گے یا کہیں نہ کہیں اس کو ستانے کا کام بھی کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بہت سارے ہیں جیسے ہمارا ایک آج آفیس بھی ہے جو حیدرپورہ میں واقع ہے اور کہیں ڈسٹرکس میں بھی ہمارے ایکٹیویسٹس نے آفیسز کھولے ہیں اور ہمارا وہاں ٹیم بازہ ایسسٹنس کے لیے بیٹھتا ہے ہم نے پبلک نمبرز کیے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ ارفان صاحب ہے ہمارے ایڈوکیٹ نوید صاحب ہے اشرب صاحب ہے پیر مہدین صاحب ہے شمیم صاحب ہے جنید صاحب ہے زہد پرواز چودری صاحب ہے ان کے فون نمبر آلڈی پبلک ہے جس کو بھی آر ٹی اے فائلنگ میں یا آر ٹی اے فائل کر کے اس کو ایسسٹ کرنا ہوگا انفارمیشن حاصل کر کے کیسے اس کے اوپر کام کیا جائے وہ ہمیں رابطہ کریں ہمارے فون نمبرز پبلک ہے ہمارے آفیس آئیں وہ ساڑھے نو بجے سے چھے بجے تک آفیس کھلا رہتا ہے وہاں ہم اسسٹنس کریں گے اور ان کے مسئلے جو ہے ان کو حل کرنے میں ہم ان کی برپور مدد کریں گے ہم لوگوں نے اس آر ٹی اے مومنٹ جو ہے اس کا عمل میں اس کا قیام جو عمل میں لائے گیا وہ اسی لیے لائے گیا کہ عام انسان جو سرکار سے پریشان ہے جو سرکاری ملاجموں کے رویے سے پریشان ہے ہم ان کی مدد کریں اور ہم ہمیشہ ان کے مدد کے لیے تیار ہیں تیار رہتے ہیں ٹیم بیٹھتی ہیں وہ کبھی بھی ہمارے آفیس وزٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی ہمارے نمبرات پہ کال کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کی وسادت سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جہاں آپ کو خدرہ لگ رہا ہے کہ یہاں غلط انفارمیشن دی جائے تو آٹ ڈی آئی میں ایک کلاز ہے سیکشن ٹو آئی اس کا استعمال کریے جو بتاتا ہے کہ انسپیکشن is also information یعنی آپ سرکاری فائلوں کو دفاتر کا معنیہ کر سکتے ہیں ایک آٹ ڈی آئی ڈال کے اور پھر آپ صحیح انفارمیشن تک آپ کی رسائی بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ہے اور دوسرا یہ ہے جو ہم پچھلے کہیں سالوں سے بار بار عوام کو باور کرتے ہیں سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں یعنی پرو ایکٹیو ڈسکلوجر اس کا لیٹرینڈ سپریٹ میں اس کا جو اطلاق ہو ایمپلیمنٹیشن ہو کیونکہ پھر کوئی بھی آج موبائل سے آج تو موبائل سب کے پاس ہے وہ کھول سکتا ہے اور وہ جو میکسیمم انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتا ہے تو ہم نے کچھ سال پہلے دو سو اسی ویب سائٹ اس کا انیلیسز کیا تھا جس میں ہم نے پھر وہ ریپورٹ سرکار کے سامنے بھی رکھا اور ایک پیٹیشن بھی دائر ہوئی اور جس میں یہاں کے نوڈل ایجنسی جنرل ایجنیٹو ڈیپارٹمنٹ نے یہ مان بھی لیا تھا کہ سیکشن فور ایمپلیمنٹ کرنا بہت حد تک ضروری ہے اس سے اسی فیصد آر ٹی ایپلیکیشنز آنا کم ہو جائے گا ڈرگٹ ساب یہاں پر آخری بات سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہم نے سنا کہ آپ کا نام جو ہے وہ ٹاپ انڈینز میں بھی آیا تھا تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی جان کریں ہاں وہ دوہزار پندرہ میں میرا جو پاور رینکنگ جو ہوتا ہے تو وہ انڈین ایکسپریس کی پاور رینکنگ میں آیا تھا کہ میں جو ٹاپ ٹین موسٹ پاور فل ایکٹیویسٹس آف انڈیا ان میں پانچمے رینکنگ پہ میرا نام آیا تھا تو ہاں وہ خوشی کی بات ہے اور وہ بھی ایک ریزن ہے کہ تو سمیدان نے بڑی حد تک اس چیز سے ہیلپ کیا کہ جو اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا چاہتا ہو یا خیال آتا ہو تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہ نام ور ایکٹیویسٹس میں شامل ہے اور اس میں میں اپنی جو اسات عزازت ہے گرو ہے روی جی ہے نکھل ڈی ہے ونگ تیش نائک ہے خرنی شپنڈیا ہے جنہوں نے میری رہبری اور میدان بچا فرنڈ کا اور فورس رائٹس کوالیشن کا اور یہ تینوں مومنٹ جو ہے لوگوں کو ان پر ٹرسٹ ہے کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ دکھا کے ثابت کیا ہاں ہمارے کچھ بہت سارے ساتھی ایسے رہے ہیں جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اپنے سیاسی کریکٹر بنانے کے لیے کردار بنانے کے لیے استعمال کیا کانٹریکٹ لینے کے لیے استعمال کیا لیکن وہ لوگوں کو پتا ہے اب اسی لیے کہ کشمیری میں ایک مہورہ ہے جو وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں سرکاری دفاتیرز میں وہ سرکار کے دفاتیر میں کہیں نہ کہیں غلط ہوتا ہے اسی لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے مقصد میں جب وہ غلط کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ ٹرنسپیرنٹ رہے صاف شفاپ رہے اور لوگوں کے اور جواب دے رہے کیونکہ لوگوں کی جیبوں سے نکلتی ہے اسی لیے جواب دے ہونا اس سرکار کو بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ سرکار جمہوری ہے لوگ اس کو چنتے ہیں لوگ اس کو اپنے ٹیکسس سے چلاتے ہیں اس لیے بھی ان کو جواب دے رہنا بہت ضروری ہے جی ناظین بلکل یہ تھے ڈاکٹر گنام رسول صاحب جو آر ٹی آئی کے چیئرمنٹ اور آر ٹی آئی سے آپ خود جانتے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نمبرات بلکل شائع ہوئے ہیں پبلک میں اور آپ کبھی بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم 24